فائب اب یہ پلس میں بھی تھا اب اس کو مائنس کر دیتے ہیں مائنس کر دیتے ہیں جیسے کی ٹین ڈگری مائنس کر دیا میں نے اس کو ٹین ڈگری مائنس یہ سیٹ دبا دیا سیٹ دبانے کے بعد ای پی ای پی سے باہر آگئے اور یہ دیکھیں کتنا ہو گیا روم کا ٹیمپیچر اتنا بھی نہیں ہے سترہ ڈگری ٹیمپیچر ہے سترہ ٹیمپیچر پہ یہ روم ہے بھی فیلحال لیکن ایسا ہے نہیں بلکل بھی ایسا نہیں ہاں سے کنٹرولر کنٹرولر کو لک کر دیا گیا ہے سو ہلو ایوریون نمشکل سلام کی ایمچھے تو کیسے آپ سب گئیز امید کرتا ہوں بہت اچھے ہوں گے نئے ویڈیو کے شعب آگ ہیں آج میں بتانے والا ہوں آپ سب کو کنٹرولر کی سیٹنگز کے بارے میں بہت خوک رائے دے سے بلکل ایک دب پرفیکٹ ویڈیو میں انٹ تک بنے رہی ہے ہاں تھوڑا لمبی ہو سکتی ویڈیو تو ویڈیو میں انٹ تک بنے رہی ہے اور ساری معلومات آپ کو ہوگی آج نولیج ہوگی کنٹرولر کے بارے میں پوری جانکہ دیکھتے ہیں پرفیکٹ طریقے سے شلیہ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ ڈاؤن کا ایرو دیکھ رہا ہے سب سے پہلا کام ہوتا ہے اپن کو کیا فنکشن ہے سارے فنکشن اس کو دیکھتے ہیں جب سب سے پہلے ایرو کو پس رکھتے ہیں دونوں کانٹینو جب اس طرح سے کانٹینو پس رکھیں گے گا ایرو کو تو کچھ اس طرح سے 0 آئے گا 0 کے بعد سیٹ دبائیں گے تو پی ٹو آئے گا اب پی ٹو ایسا ہوتا کی جب نیا کانٹرولر ہوتا تو پی ٹو میں 18 سیٹ ہوتا ہے 18 لیکن اپن کو کیا فرکت کرنا ہوتا کی پی ٹو پر 35 سٹ کرنا ہوتا یہ ہائی ٹیمپیچر ہوتا ہے یہ ہائی ٹیمپیچر پی ٹیمپیچر پی ٹیلو ٹیمپیچر ہم اپن کو یہ پی ٹو پی ٹیرے دونوں چیز کام کرتی ہیں جب اس پر بل ہم لوگ ڈیوز کرتے ہیں بل کا پریوک کرتے ہیں کی کانٹینی اگر ٹیمپیچر بڑے تو بل بچ جائے تو بل بچ جائے تو اس کنڈیشن میں پی ٹو اور پی ٹی کا ڈیوز کرتے ہیں ہم لوگ جو بھی ٹیمپیچر اب رکھتے ہیں مان لیجے دو سے آٹھ رکھتے ہیں تو دس پہ ہم پی ٹو سیٹ کرتے ہیں ٹیمپی ٹی سٹ کریں گے جیسے ہی دس ٹیمپیچر ہوگا ویسے ہی توراں بل بجنا سرو جائے گی دو سٹ کر رکھا ہے تو پی ٹی پہ ہم ون کر دیتے ہیں یا زیرو کر دیتے ہیں تو جیسے ہی زیرو پہنچے گا یا ون پہنچے گا تو توراں بجنا سرو جائے اس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ مشین میں کوئی پرابلم ہو رہی ہے یونٹ میں کوئی دکھاتا رہی تو یہ چیز ہے اور الارم اسی لئے یوز ہوتا ہے باقی یہ بلا رہا بہت کمی لوگ یوز کرتے ہیں حالانکہ پروفیشنل ہی جگہ یوز ہوتا ہے جہاں پر اس ٹوٹلی آٹومیٹی ہوتا ہے اس جگہ پر دکھاتے میں آپ کو دونوں ایرو کانٹینیو پس رکھنا ہے اس طرح سے ڈیرو آگیا ڈیرو آگیا ڈیرو آگیا ڈیرو کے بعد سیٹ دباتے ہیں تو پی ٹو آجاتا پی ٹو پہ پی سیٹ کرتے ہیں تو ٹھارٹی فائف سٹ آجاتا ہے اور پی پہ جاتے ہیں اس کے بعد جاتے ہیں پی تھیری پہ دیکھتے ہیں پی پہ سٹ ہے پی سٹ کر سکتے ہیں ٹو سٹ کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں یہ اس لئے ہوتا ہے کہ کبھی کنٹرول سراب ہو جاتا ہے جب بھی اپن کو کام دیتا ہے کٹ آب مار دیتی ہیں تو یہ فائدہ بینیفیٹ ہوتا ہے تو پی ڈیو پہ پہ پی سٹ کرنا چاہیے ہمار کو جو ٹیمپیچر سٹ کر رکھیں اس کے صرف ایک ڈیری ڈاؤن رکھنا چاہیے اگر کنٹرولر میں کوئی اشانک سے پرابلم آجے تو ماشین کٹ مارتے ہیں یہ چیزیں دیکھتے رہے ویڈیو میں انڈ تک بنے رہی ہیں اور پوری نوریز ملے گی آپ کو اور میں نے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پی فائپ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ پی فائپ کے بارے میں کچھ خاص ہے تو میں بتانے والا ہوں پی فائپ کے بارے میں تو جیسا کہ آپ دیکھ پڑے ہیں یہ پی سять lifecycle دیکھنے والا نہیں دکھنا ہوتا ہے دو سیںٹ کٹектив کرتے ہیں ہے تو یہ تین ڈگری پرفیکٹ ہے ایسے ہیں سولہ سے بیس شلانا ہے سولہ سے بیس تو چار یعنی کی چار ڈگری سولہ چار بیس تو چار ڈگری وہاں پر سٹ کرنا پڑے گا ایسے کرنا رہتا ہے تو اس چیز کا بہت خوبی دھیان لگے پی فور ڈیفرینشیل جو بھی دوری آپ کی ہوگی دس سے پندرہ اگر کرنا ہے تو پانچ ڈگری کی ڈیفرینشل پر ڈالنا یعنی کی پی فور پر فائیب ڈگری سٹ کرنا رہے گا پی فور پر جو بھی تیمپیچر آپ کو سٹ کرنا ہے وہ کوئی بھی تیمپیچر ہو کسی بھی طرح کا تیمپیچر ہے بس دوری آپ کو مینٹن راکھنا کی یہ دوری ہے پی فور پر سیم اور پی فور پر یہ کنٹولر ڈبل یونٹ کی لیے ہوتا ہے ایک ساتھ دو یونٹ کام کر سکتی ہیں اس کنٹولر سے دو یونٹ یوش کر سکتے ہیں یہ کنٹولر پر دو یونٹ کو کنٹول کر سکتے ہیں تو اس پر ایک یہ لائٹ ہے کمپیشن ون کی یعنی کہ ایک مشین یہ ہو جائے گی دوسری مشین نہیں ہو جائے گی یہ دونوں لائٹیں ہیں یہ لائٹیں بلگ کرتی رہتی جب کانٹینیو تو آؤٹڈور یونٹ اس کنڈیسن میں بند رہتی ہے جب یہ کانٹینیو جل جاتی ہیں لائٹ ہے تو آؤٹڈور چلتی ہے تو اس طرح سے کچھ ہے تو گائز دیکھتے ہیں ابھی یہ چوبیش تیمپیٹر دکھا رہا ہے اور سیٹ پہ دیکھ لیتے ہیں کتنا سیٹ ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کتنا کتنا سیٹ ہیں کمپیشن ون چوبیس کمپیشن ڈو چوبیس کچھ اس طرح سے سیٹ ہے آپ نے دیکھی لیا ہے دونوں کی سیٹنگ کیا ہے چوبیس یعنی چوبیس سیدھا سیٹ ہے اور پی فور پہ کیا تھا پی فور پہ تھا تین ڈگری یعنی کی چوبیس سے سبتہ ایس چوبیس سے سبتہ ایس کی بیچ میں یونٹ چل رہی ہے جو بھی چل رہی ہے تو اس طرح سے کچھ ہے اور گائز میں میں دکھا دیتا ہوں چیز تیمپیچر یہاں پہ دیکھ رہا ہے ابھی دیکھیں گے آپ کتنا میں اس کو بڑھا سکتا ہوں آٹومیٹک یعنی کی روم کا ٹیمپیچر نہیں ہے یہ جو میں بڑھا ہوں گا پی فائیب جو بتایا تھا آپ کو پی فائیب کی بارے میں بتانے جا رہا ہوں دیکھئے گا اس طرح سے کچھ ایرو کو پس رکھنا ہے کانٹینیو سیٹ دبانا ہے پھر سیٹ دبا کے چھوڑ دینا ہے پھر پی فور آ گیا پی فائیب پی فائیب پہ سیٹ دبایا اس پہ زیرو اب زیرو اس کے اوپر میں اپنے لوگ کر دیتے ہیں جسے کی کر دیتے ہیں آٹھ دگری کر دیا ہمیں اس کے اوپر آٹھ کر دیا سیٹ دبا دیا اس کے بعد اس کے بعد بیک آ جاتے ہیں بیک آتے ہی آپ دیکھیں گے یہاں پر کتنا سو کرے گا بھی چونتیس ہو گیا دیکھا آپ نے تو پی فائیب کا کچھ راج یہ ہے کی پی فائیب پہ جو ٹیمپیچرز روم کا ٹیمپیچر ہوگا اس کے بعد ہم اس پی فائیب پہ جو بھی ٹیمپیچر سیٹ کریں گے دو ڈگری سیٹ کرتے ہیں تو دو ڈگری بڑھ کے بتاتا ہے پانچ ڈگری کرتے ہیں تو پانچ بتاتا آٹھ کرتے ہیں تو آٹھ بڑھ کے بتاتا ہے تو یہ چیز ہیں یہ ہوتا اس لیے ہے کہ روم کا ٹیمپیچر لوگوں کی نظروں میں کم ہو جاتا ہے یعنی کہ کسی کو ہمیں بتانا ہو ہماری یونٹ کنٹرول کام نہیں کر رہی ٹھیک سے اور ایسا ہوتا ہے بہت سارے لوگ کرتے ہیں ایسا کہ کام ان کی یونٹ نہیں کر پاتی یا وہ کام ٹھیک سے نہیں کر پاتے تو وہ لوگ یہی سیٹنگ کر کے اور کسٹمر کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ دیکھئے آپ تیمپیچر آ رہا ہے لیکن تیمپیچر نہیں آ رہا ہوتا جسے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پہتیس دکھرا بھی پی ٹو پی ٹھری پور فور پی فائیب اب یہ پلس میں بھی تھا اب اس کو مائنس کر دیتے ہیں مائنس کر دیتے ہیں جیسے کی ٹین ڈگری مائنس کر دیا میں نے اس کو ٹین ڈگری مائنس یہ سیٹ دبا دیا سیٹ دبانے کے بعد ای پی ای پی سے باہر آ گئے اور یہ دیکھئے کتنا ہو گیا روم کا ٹیمپیچر اتنا بھی نہیں ہے یہ مائنس ہو گیا ٹین ڈگری آپ دکھا رہے ہیں اب یہ لگ رہا ہوگا یہ دس ڈگری کے اندر سترہ ڈگری ٹیمپیچر ہے سترہ ڈگری ٹیمپیچر پہ یہ روم ہے بھی فیلال لیکن ایسا ہے نہیں بلکل بھی ایسا نہیں کیوں نہیں ہے کیونکہ پی فائیب پہ ٹین ڈگری مائنس کر رکھا تو یہ ہوتا ہے کوئی کسٹمر کو ایسے دکھائے جا سکتا ہے بخو بھی قائدے سے دکھائے جا سکتا ہے ان کو یہ ہی لگے گا کہ ہاں یہ جو چکر کر رہا ہے ٹھیک ٹیمپیچر رہا ہے یہ اس لیے ہے کہ اپنے لوگ یہ ایسی چلاتے ہیں اس پلیٹ ایسی کانٹرولر سے چلاتے ہیں اس کی پی سی بھی خراب ہو گئی اور پھر اپنے پاس تو اس ویدھائیں ہائیں ہیں تو یوز کر لیا کام چلی رہا ہے اور بھارت ہے جگار سے ہی کام ہوتا یہاں پاس ساری چیزیں اگر کچھ چیزیں رہ گئی ہوں اور آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں اور پھر میں نیکسٹ ویڈیو ضرور اپلوڈ کر دوں گا اس کے اوپر تو اس چیز کا دھیان لکھیں اور اس کی کنٹرولنگ کے بارے میں تو میں نے بتا ہی دیا آپ کو جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھا وہ تو میں آپ کو بتا ہی دیا پی فائی وہ بتا ہی دیا اور پی سکس اس میں پی سکس بھی آئے گا جس پر آپ اس کے ٹائمنگ ہوتی ہے جو ریلے ٹائمنگ ہوتی کمپیشن کو آن کرتی ہے دکھا دیتا ہوں میں آپ کو کانٹینیو پیس یہ رہا آپ کا پی سکس پر دیکھیں ایک یعنی کی ون منٹ یہ ایک لیخہ ہے تو ون منٹ کے ٹائمنگ یہ جتنا بڑھا دیں گے جتنا بڑھائیں گے اتنا ٹائمنگ کے بعد اس پوائنٹ کو آن کرے گا اس پوائنٹ کو آن کرے گا پہلے یہ آن ہوگا اس کے بعد دس سکنڈ کے بعد یہ آن ہوتا ہے ایسے آن ہوتا ہے تو ابھی فیلال ہم نے ایک منٹ ٹائم دے اکھا ایک منٹ میں آگڈور اسٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہ چیز ہیں اور گائز اس کو لاغ کرنا ہوتا ہے بہت لوگ لاغ کے لیے پریشان ہوتے ہیں لاغ کے لیے میں بتا دیتا ہوں لاغ کے لیے آپ یہ دیکھ پا رہے ہیں ایل پی ایل پی ایل پی ایل پی یہ جیلو ہے جیلو کو اپن لوگ اس پر کر دیں گے تو یہ دیکھیں گے یہاں پہ ایک لائٹ آن ہو جائے گی بلنگ کرنے لگے گی یہ دیکھیں گے لائٹ آن ہوگئی میں آپ کو دکھا پاتا ہوں یہ دیکھ پا رہے ہوں گے آپ یہ لائٹ آن ہو چکی ہے یہ کنٹرولر آف ہو چکا ہے یہاں سے کنٹرولر کو لک کر دیا گیا ہے سوری کنٹرولر کو لک کر دیا گیا ہے اب اب کچھ بھی چھےڑ چھاڑ کریں گے اس کے اندر تو کوئی فرق ہی نہیں ہوگا بلکل کچھ کوئی فرق نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں کر سکتے کوئی سیٹنگ کرنا چاہیں ہوئے گی ہی نہیں جب تک اپن اس لک کو نہیں کھولیں گے اس لک کو کھولنے کے لیے پھر سیم ہی دیکھتے رہی ہے آپ ویڈیو میں بنی رہی ہے سیم ہی سیٹ دوایا اور پی ٹو پی ٹھری پی فور پی فائی پی سکس اے ایل اور یہ رہا اپن یہ رہا ایل پی ایل پی پہ سیٹ ہے سیٹ پہ ون ہے ون کو اپن زیرو کر دیتے ہیں جیسے زیرو کر دیتے ہیں یہ لائٹ بند ہو جاتی ہے ہاں سے ترنت اب یہ لوگ سے ہٹ گیا اپن لوگ اب اس کے سیسٹم کے باہر آجاتے ہیں ایپی سے باہر آتے ہیں یاد رکھیں ایپی سے فنکشن کے باہر آئیں گے سیٹ دوایا فنکشن کے باہر آگے اور نورمالی ٹیمی جو سیٹ کرنا ہوتا وہ اپن اس سے سیٹ کرتے ہیں جو بھی سیٹ کرنا دس آٹھ بارہ پندرہ سولہ جو بھی سیٹ کرنا کانٹینیو سیٹ بٹن کو پس رکھنا ہے کانٹینیو پس رکھیں گے سیٹ بٹن کو اس کے بعد چو بھی سیٹ ہے بائیس کر دیں بیس کر دیں جو بھی سیٹ کرنا کم پیشن ون پہ بندرہ سیٹ کر دیا جیسے کی میں نے کم پیشن ٹو پہ اس نے اکھ Очень اکہ دو تو اس کو پھر 10 سیٹ کرنا چاہتے ہیں جو بھی سیٹ کرنا چاہی سے آٹھ سیٹ کر دیا ہم نے سیٹ گیا ہے ایسے سیٹ Ó گیا ہے Kenеп丁 کی آئیت ثالث سیٹ کی آئی تس سے تیرہ چلے کی آٹھ کی آٹھ سے ڈیارہ چلے کی موشین اس طرح سے تو پھر میں اس کا سیٹ کر دیتا ہوں جو تھا چو بیس scriptures پر چلا رہے ہیں چوبیس سے ستائیت اور یہ آٹھ ہے تو اس کو بھی اپن چوبیس ہی کر دیتے ہیں امید کرتا ہوں گائز ویڈیو پسند آیا ہوگا اور ہاں پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں دوستوں کو اپنے شیئر کریں بہت سارے لوگوں کو نہیں نولیز ہوتی ہیں ان چیزوں کے بارے میں تو ساری نولیز ملتی رہے اور ہاں چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ پھولیں اگر ہماری چینل پر نئے ہیں تو اور کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں اور مل جائے گا مل جائے گا میرا تو آپ اس کے اوپر ڈیٹیل بھی پوچھ سکتے ہیں ڈیٹیل وائز اچھے سے پوچھ سکتے ویڈیو کولنگ پر میں بتا دوں گا ساری چیز جو بھی سیٹنگس ہیں جو بھی مشینوں میں اگر کوئی پرابلم آ رہی وہ بھی میں بتا دوں گا آپ کو ویڈیو کرنے لائک ہوگا آپ کر سکتے ہیں یا کوئی اور کرنے لائک ہوگا بھول آگے کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں بہت اچھے ہوں گے ڈیس ٹھینکیو سو مچ